موسیقی معاویہ ابن عبی سفیان مسلمانوں کے حکومت کے خلیفہ کی حیثیت سے حکومتی مسنت پر جانشی تھا اور امام حسن ابن علی علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے اہدنامے کی کسی ایک شرط پر عمل نہیں کرتا تھا حکومت کا وراثتی نہ ہونا اور امام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی جان کا تحفظ اس اہدنامے کی دو بنیادی شرطیں تھے جس بادشاہت کا حصول خاندان عبی سفیان کا خواب تھا اسے پانے کے لیے معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی حکومت کی راہیں ہمبار کر دی اور اپنے اس حدق تک پہنچنے کے لیے امام علیہ السلام کو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا تھا اور اسی خاطر ایک مناسب موقع کے انتظار میں تھا کہ کب انہیں اپنے راستے سے ہٹا سکیں تاریخ کی گواہی کے مطابق آخر کار ایک پیچیدہ سادش کے تحت زوجہ امام کے ہاتھوں انہیں زہر دروانے میں کامیاب ہو گیا اور خوفہ کے اطلاف کے دہات میں سے ایک لفقہ نامی گاؤں میں کھیتی باری کرتے رہے مختار سقفی اپنے عقل اور دل کے درمیان ایک شدید جنگ کے مابین تلوار کو غلاف میں رکھے رہے لفقہ سن ساتھے جنگ لفقہ سن ساتھے جنگ لفقہ سن ساتھے جنگ ساتھے جنگ ساتھے جنگ موسیقی موسیقی thatísencing موسیقی نمید مختار مختار جھگو مختار یہ ہو لانخ آپ کب تمہاری جان چھوڑیں گے مختار میرا جگر جل رہا ہے امرہ ایک خون پانی دے دو موسیقی 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 دسمہ بھی چھوٹا ہے یا بڑا نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ ایک قائدے پہ ہونا چاہیے دیکھو کیا خوب دل لبا رہا ہے قد بھی خوب اونچا ہے کہاں کہاں اڑنے کا کتنا شوق ہے اسے ضربی آج سے اسے دلدل پکارنا ہے دلدل ہم عرب کے شاہ سوار کا گھوڑا علی کا کیا گیران قدر نام ہے دلدل یہ لو ہر روز اس کے ساتھ مش کرنا ہے شاہ باج شاہ باج بیٹھے حبول صاحب کو تازہ دم کر دیا تم نے اسے مت دراؤ میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا وحشی رہے مس sung let من ب Roma وحشی رہے موسیقا 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 انہیں کو مدد کے لئے پکارو اگر تم سے راضی ہوئے تو ضرور چواب دیں گے مرشا ملنا ہوں مرشا ملنا ہوں مولا حسن سے موسیقا تم کسی بات کر رہی تھی مختار پانی میں اپنی شبیش سے میرے خوابوں کی تابیر مجھے بتا رہی تھی میرے سینے میں ایک آگ ہے عمرہ اگر اسے بھڑکنے کا موقع مل گیا تو دنیا کو جلا دے گی کیا شاجرات کی دعوت کو بھولنے کی ہوتی ہے مجھاریا کی شکوک سے ڈر گئی مختار اس کا دل ٹوپنے کا خوف تھا تمہیں نہیں پتا کیسے گزارش کر رہی تھی یہ مہمان بند کر آنا ایک سازش ہے خدا جانتا ہے کہ پیسار صاحب نزبار میرے لیے کون سا خواب دیکھ رکھا ہے اگر دوستی کا ارادہ ہوتا تو ناریا عمرہ سے زیادہ اس کے مستحق تھی ممیل مت لا مختار کون سا چخواب کون سی سازش میری اور تمہاری شادی کے بہانے تمہاری بہن اور بہنوئی ملنے اور خوشیاں پاٹنے کے لیے آ رہے ہیں کاش میں تمہاری بات کو نظر انداز کر سکتا جاریا نے اسی وجہ سے عمرہ کا انتخاب کیا ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ مختار عمرہ کے آگے غلام کی ایمانت ہے مطیع و فرما برطار مختار کی گردم تو کوفہ کے حاکم کی بیٹی کے سامنے جھکنی ہی چاہیے یعنی عمرہ کی بات قیمتی ہے کیونکہ اس کا باپ حاکم کوفہ ہے نہیں بانو حاکم کوفہ تو سر بہانہ ہے صحبت عشق کا ڈالتی ہے اتنا اپنی موچوں سے مت کھیلو عمر ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ مختار تمہارے مخالف ہو جائے عادت کو چھوڑ دینا بیماری کا سبب بنتا ہے تم برحق ہو مجھے بظاہر افسردار غم کی نظار آنا چاہیے موچوں کو تاؤ دینا یعنی مد مقابل کو جنگ کے لیے پکارنا اور سنو خوزن اور غموں اندوں کو مت بھولنا یہ ٹھیک ہے یہ شکل کیسی رہے گی یاد رہے کہ ستیدار کا مقصد خدا کی خوشنودی تھی اور چھپے ہوئے دشمن کا خوف جو سام کی مثل ہے موسیقی 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 شامدید جاریہ تمہارے قدم مبارک خوش رہو عمرہ میری جان میں تمہاری مشکور ہوں کہ میری لانچ رکھ لی تم نے خدا تمہیں خوش رکھے میں اپنا بہنوں والا کرس چکا نہیں آئی ہوں مجھے معاف کرتو بھائی تمہارے مہا حسن میں سفید بال دیکھ رہی ہوں میں مر چاہ بہت شکریہ کہ ہمیں یاد کیا بانو عمرہ کیسی ہے آپ کا لطفہ شیخ ٹھیک ہوں لفقہ کی جنت پہ کیا کر رہی ہیں میں تو اپنے چونسوں اور پرندوں کے ساتھ مصروف رہتی ہوں ہاں بشغلا تو اچھا ہے کیا آپ نے سنا کہ امہ ہوا جنت سے بیزار ہو کر بابا آدم کو دنیا کی دوزخ کی طرف لے گئی کیا آپ ہمارے مختار کو کوفے کی دوزخ کی طرف پریب دے کر نہیں لے جانا چاہیں گی نہیں есте ان کے لیے باب事 میں chronguru بدUM اور با باائی quatre ن چ ص چ موسیقا 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 تمہاری ہنسے بھی دنیا جہاں کے تانوں کی فہرست میں اگر خدا نے چاہا تو انہی دنوں میرے ہاتھوں پیروں کی ڈور کھول دی جائے گی کیا کچھ ہوا ہے مختار ہاں کچھ ہونے والا ہے بہت کچھ ہونے والا ہے اگر میں غلطی نہ کروں تو جو شراب تم نے ڈالی ہے اس نے اثر کر دیا ہے میں تمہارے غلبی احساسات کو اسی بچپنے کے دور سے جانتا ہوں جب ہم لکڑی کی تلواروں سے بادشاہت کی مشکیہ کرتے تھے معاویہ کی کچھ سی پر نیت نہیں لگا سکتے کیونکہ معاویہ نے اسے بہت پہلے سی حضرت کے لیے تیار کر دیا ہے اور رہ جائے گی لشکر کی سپہ سالاری یا پھر ممکن ہے کہ ایران جیسے حسین ملک کے علاقے کی حکومت مل جائے صحیح اندازہ لگایا ہے نا میں نے بان امرا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے امر کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے شیخ کی باتیں ان کے اپنے خوابوں کی طرح ہیں مقتار ملک کے رہ پر حکومت کرنا شیخ کا خواب خیال ہو چکی ہے جاریا تم نے میرے چھپے ہوئے راز کو فاش کیا ہے کون سا چھپا ہوئے راز سارا جہان جانتا ہے کہ تم حکومتیں رہ کے چاہت میں دیوانیں ہوئے جا رہے ہو آپ کیوں بھگر رہی ہیں نازلی اسی کی حکومت تو آپ ہی کا دکھایا ہوا خواب ہے ہمارا خواب آپ کی سعادت ہے جی ہاں جاریا آپ زحمت مت کیجئے کوئی زحمت کی بات نہیں ہے بہن کھانا آپ کے مطلب کا تھا خدا اضافہ کریں واقعی بہت لذیذ کھانا تھا بڑے عرصے سے میں نے ایسا لذیذ کباب نہیں کھایا آپ کے نوشے جان جانتے ہو آج رات کا کھایا ہوا کباب کیوں لذیذ تھا بھائی مفت کا کھانا تو لذیذ ہی ہوتا ہے نا ہی 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 مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری ماں کا دودھ بھی آج رات کے اس کباب جتنا پاک ہوگا پھر تو میں خوش نصیب ہوں کہ میں اس لکمے کی برکت سے اشار قبر سے بچ جاؤں گا اس پکی ہوئی شراب اور ایران کے حسین ملک کی حکومت کا کیا قصہ تھا یعنی یا واقعی کچھ نہیں جانتے آپ میں کیا چیز نہیں جانتا خبیص بس بھی کرو مختار بے وقفوں کی ادائیں خوب بجا لاتے ہو بلکل اسی طرح جیسے تم عابدوں اور زاہدوں کی نقل خوب اتار لیتے ہو تم آج رات کس مطلب و نیت سے اپنے آپ کو یہاں لائے ہو اب کونسا گرا ہوا مشورہ ہے فریب انسان تم نے شادی کی ہے نئی جگہ آئے ہو تو ہم مبارک بات دینے کے لیے ہیں کچھ غلط کیا آپ نے اپنے دل کی بات کرو خنناس مختار اس رشتے سے تم اپنی تمنہ تک پہنچ جاؤ گے شک مت کرنا نومان ابن وشیر تمہارا نیا سسر تمہارے پرانے سسر سمرہ ابن جندب سے فرش سے عشقے جتنے فرق رکھتا ہے اس دفعہ تمہاری کمنت کا حلقہ ایک چاک و چوبند شکاہ کے طرف گرا ہے نومان خلیفہ کے بات قریب ہے جس ولایت کا حاکم بننا چاہو گے وہ اپنی بیٹی کے جہاز کے طور پر دے سکتا ہے تو جب تک تندور گرم ہے اپنی روٹے چھپکا دو کیا ہوا ہے آقا جان کیان آیا ہے کیان رات کے اس وقت ٹھیک ہے اسے اندر بلاؤ میں نے انہیں بلائے تھا آقا مگر وہ اندر آنے سے شرم آ رہے ہیں خوش آمدید ہے غیرت کے پہاڑ تمہاری تعریف میں کیا کہوں اجلے ہوئے دل کی مراد خوش آمدید بانو خوش رہیے بھائی عمر جب بھی اپنی موچوں سے کھیلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت خیرت مت ہو گیا ہے اب تک کیان کو ایک رکیب کی نگاہ سے دیکھتا ہے یہ خوشلت بہت ظالم آنا ہے غصہ مت ہو بندہ خدا تم سردار کے بیٹے ہو جس نے ایران کو فتح کیا تم سے یہ بہید ہے کہ ایک ایرانی کا نام سن کر اتنا پریشان ہو جاؤ مجھے یقین ہے کہ یہ گدھا بلا وجہ نہیں آیا ہوگا مجھے یقین ہے کہ جاریا کا ہاتھ مانگنے نہیں آیا آہ کیان اب تک مختار سے ملتا ہے بانو ملتا نہیں ہے شیخ کیان اور مختار بہت گہرے دوست ہیں ان دونوں کی دوستی میرے لئے پہلی بن گئی ہے ان دونوں کی دوستی تو باپ کے قاتلوں کی دوستی ہے مختار کا باپ جنگ میں ایرانیوں کے ساتھ مارا گیا باپ کے قاتل سے کب دوستی ہو سکتی ہے سیب بنا پر مختار ایک عجیب آدمی ہے میں کوئی حسد کرنے والی بیوی نہیں ہوں مگر بعض اوقات مجھے مختار کے ساتھیوں سے حسد ہونے لگتی ہے معاویہ مر گیا نہیں یقین کرو مختار خبر بلکل سچی اور تازہ ہے اب یزید خلیفہ ہے تاجب ہے انتی آنکھوں سے بھی لوگوں کی عبرت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے یہ دشمنی چند ہزار سوٹی کپڑے کے کفن کے لیے ہیں قسم بخداد دیوانگی ہے اندر آؤ کیان نہیں ابو عساق میں شیریبانوں کے ساتھ آیا ہوں مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کے مہمان ہوں گے مجھے اجازت دھو میں واپس جانا چاہوں گا یہ سب مجھے سہنا پڑے گا میرا امتحان لے رہے ہو قیان کی منزل کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے بس شیری جا کر بانو عمرت سے کچھ حال احوال پوچھ لے گی میں یہاں ضربی کے ساتھ خوش ہوں جیہاں میں اور پیروان کیان ایک ساتھ آپ اور آپ کے ہیلہ گر بنوئی ایک ساتھ آئیے شیری بانو اگر میری بہن کے زبان سے کوئی زخم لگ جائے تو آپ اسے معاف کر دیجئے گا آپ فکر منت بات ہوئیے بوساق میں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لوں گی ٹھیک ہے آئیے بانو بن بلائے مہمان برے تو نہیں لگ رہے نا عمرہ تم مہمان نہیں ہو شیری ہماری اپنی ہو ضربی سے سنا کہ آپ کے گھر مہمان ہے خدا رہا ہمیں معاف کرنا ہم لوگ بے موقع ہیں یہ کیا باتیں کر رہی ہو بہن خوش شام دید کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا شیری مسائل نے مجھے تھکا دیا ہے میری مدد گروھمرا میں سبادستی مسکرا کر تھاک گئی ہوں میں بے وجہ اطاعت کر کر کے تھاک چکی ہوں کیا جنات میں سے ہو لڑکی شاہ شیطان میرے جل میں غص بیٹھا ہے آج ہی کون سی خبر ہے کہ آدھی رات کو کیان یہاں بے موقع داوت دے کر لے آیا کہیں جاریا کی بو سنگ کر تو نہیں آ گیا استغفار کرو لڑکی جاریا شادی شدہ ہے بچے والی ہے کیان سے یہ بائید ہے کہ وہ خود کو گناہ سے علودہ کریں تم نے میرے بہت پرانے رقیب کو مہمان کے طور پر بلایا ہے تاکہ میرے روح کا عذاب بن جائے اور میرا کھانا اور نیند حرام ہو جائے ٹھیک ہے خال کو چمڑا رنگنے والے کارخانے لائے جاتا ہے تمہیں اگر خیال ہوتا تو اپنے مہمان کے ساتھ ایسی آانت نہیں کرتے کیا یہ ممکن ہے کہ تم لفافے میں بات نہ کرو اس طرح بات کرو کہ ہم بھی سمجھ سکیں مختار شیخ کا دعویٰ ہے کہ تم نے جان بوچ کر کیان کو بلایا ہے تاکہ انہیں حقیر کریں 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 کوئ capacidad موسیقا 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 مجھے لگتا ہے کہ اس میدان کا اصل قربانی کا بکرا میں ہوں یا میرا باپ یا میرا شوہر خدایہ تو ہی میری مدد فرما کوفا ہزاروں رندوں کے ہزار قبیلوں کا شہر یہ کیا وقت ہے گانے اور ناشنے کا شادی میں کوئی چنے اور حلوے تو خیرات نہیں کیے جاتے یہ شادی خلیفہ کی موت کی توہین ہے خلیفہ مر گیا سو مرنے دو اب کیا لوگ ہر کسی کے مرنے پر ازاتار ہو جائیں ناش گانا خلیفہ کی موت کی توہین ہے یہ شادی خلیفہ کی موت کی توہین ہے باہ 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 کیا خوش تصیب مرسا ہے یقین الخلیفہ کے ساتھ میک شرح ہوگا بے غیرت بے شرم بیرے باپ کے مرنے پر ہستے ہو وہ لوگ جن پر اگر مسیبت آ جائے تو کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عَلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ مجلس مجلس آزا اور سوگ ہے اس شخص کے انتقال پر ملال پر جو کہ قادب وحی ہے خال المومنین، خادم المسلمین، ناصر الدین، فخر الملوک، فاتح ممالک روم اور قسطنطنیہ اور نیل فیرونوں کے مقبروں کو ویران کرنے والے مرہوم مخفور جس کا مقام خلد بھئی ہے جناب معاویہ ابن عبو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال افسوسنات پر جس نے بالاخر موت کا جام نوش فرمایا اور باقی جہان کی طرف چل بسا دین کا محافی چلا گیا دین کو نجات دلانے والا چلا گیا اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اولی العمر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں وہ اولی العمر جس کی اطاعت پر خدا ان کریم ہمیں حکم کر رہا ہے وہ کون ہے کل تک ہماری زبان قاسر تھی اور ہماری دلیل کمزور تھی کیونکہ معاویہ بظاہر دیندار نظر آتا تھا اور اپنے آپ کو احکام دین پر چلنے والا سمجھتا تھا سنت رسول پر عمل کرنے اور شیخین کے طریقے پر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنی سیاست اور چالا کی اور زبردستی سے شیعوں پر اتنا دباؤ ڈالا کہ احمق شیعوں کو اپنا ہم مقیدہ بنا لیا اور آخر کار وہ وقت آ گیا کہ علماء شیعہ کو خانہ نشینی اختیار کرنے پر مجبور کرتی معاویہ جو کوئی بھی تھا اور اس نے جو کچھ بھی کیا اس کی قضاوت اور فیصلہ خدا کے ساتھ مگر آج تو ہماری زبانیں کھلی ہیں ہمارا اولی الامر یزید ہے وہ یزید جس کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ حرام پیے اور جوا کھیلے وہ یزید جسے پرواہ نہیں ہے کہ اس کی نماز اور روزہ قضا ہو جائے وہ یزید جس کا مونی سو غم خار ایک بندر ہے جس کا نام ہے ابو القیس اب جب کہ آپ لوگ حاضر ہیں یہ بتاتا چلو کہ خلیفہ و مغفور و مرہوم نے اپنی زندگی میں ہی دین کی حفاظت اور فتح کیے گئے ممالک میں امن و امان برقرار کرنے کے لیے اور ترہ ترہ کے تنازعے اور دینی و فرقبارانہ فسادات کے خاتنے کے لیے اور تمام ممالک میں صلح و سکون کی برقراری کے لیے ایک نازخ خیال اور نازخ تباہ اور رقیق القلب تو فاہم سب کے لیے تیار کر کے اپنی طرف سے یادکار کے طور پر چھوڑ گئے ہیں تاکہ وہ ان کے بعد آپ کے خلیفہ ہوں اور بائیسی اتمنان قلب ہوں تو میں نمان ابن بشیر انساری حاکم کوفہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے خلیفہ المسلمین حضرت یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ہیں یزید امین احمد یزید فخر طریقات یزید وحرور سنت یزید عاشق احمد فرس کر لیں کہ جو کچھ بھی یزید کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے یہ سب جھوٹ ہے بدخواہوں کی تحمت ہے بقواس ہے تو پھر امام حسن اور معاویہ کی سرعہ کو کھلم کھلا توڑنے کا ہم کیا کریں کیا یہ تیہ نہیں پایا تھا کہ معاہدہ سرعہ کے مطابق خلافت موروسی نہ ہو اور مسلمانوں کا خلیفہ شیخین کی سنت پر مسلمانوں کی شورہ چنے گی یہ بیکار نوجوان جس نے صبر نہیں کیا کہ معاویہ کا کفن خوشک ہو جائے اس کے بعد پنجے دکھانا شروع کرتے اس نے حاکم مدینہ کو لکھا ہے یا حسین ابن علی سے بیت دے لو یا اس کی گرہ